السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید ساقیب ہے میں مہاراشترا کے نام درجلے سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ عقامت کے دوران جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تب صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست ہے اور کہ عقامت کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اگر دینا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا اصل سوال یہ ہے کہ عقامت کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں جس سے عزان کا ہم جواب دیتی ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب معزین کو عزان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے تم بھی کہو تو کیا ہم عقامت میں بھی جواب دے سکتے ہیں تو اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ایک رائے یہ ہے کہ یہ جواب دے سکتے ہیں اب ان کی دو دلیلیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ عزان میں دونوں کو شامل مانتے ہیں اصل عزان کو بھی اور عقامت کو بھی اور دوسری دلیل سنو نبی دعوت وغیرہ کی ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے تو کچھ لوگ اس کو مناتے ہیں دلیل کچھ لوگ اس کو دلیل نہیں بناتے ہیں لیکن ایسے عموم سے اصطلال کرتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے دوسری طرف کچھ ہے ریلے میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب مطلق عزان بلا جاتا ہے تو اس سے وہی عزان مراد ہوتی ہے جو معزن کہتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ عقامت گرچہ اس کو عزان کہا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کے نصوص میں یہ شامل نہیں ہے اس لئے عقامت کے وقت جواب دینے کی کوئی سریح اور واضح دریل نہیں ہے اس لئے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تو یہ دو اہل علم کی رائے ہیں اس میں سے جس پر بھی آدمی کا اتنا نو عمل کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جا دینا چاہتے تو جواب دے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی واضح دریل نہیں ہے اور چونکہ واضح دریل نہیں ہے اس لئے اگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو اس پر ہم تانوں تشنیب ہی نہیں کر سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں صورتیں جائز ہیں جواب دے لے تو بھی چل جائے گا جواب نہ دے تو بھی چل جائے گا کیونکہ دلائل کی کشش دونوں طرف ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں